خیمتی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ بات کہتے ہیں تو کیا یہ چیز کہنا درست ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خران کے آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور یہ چیز جو ہے بالکل اس آیت کے برقس آ رہی ہے تو آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یا اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ سب سے پہلے میں لفظے حاضر و ناظر کا مفہوم سمجھا جوں حاضر کا معنی ہوتا پرزنٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ میرے سامنے حاضر ہیں ناظر کا معنی ہوتا دیکھنے والا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے اور ناظر ہے یہ صحیح نہیں ہے چونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ مطحوی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا علم اور قدرت یہ ساری چیزیں جو ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ بحیثیتِ ذات عرش پر مستوی ہے بہت ساری آیتوں سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے قرآن میں واضح الفاظ ہے الرحمان جو عرش پر مستوی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے اشارہ کی آسمان کی طرف آپ نے فرما ایسے آزاد کر دو اس لئے کہ یہ مومن ہے ایک اور چھوٹا سے اگزیمپل یہاں پر یہ بھی دے سکتے ہیں کہ میراج کا جو واقعہ ہے یہ سب سے بڑی دلیل تو یہی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہوتا یا پھر اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ہی موجود ہوتے کہیں نہ کہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی بلا کے ملاقات کر لیتے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ اور عظمت بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے اوپر بلا ہے میراج کا جو واقعہ کروا ہے اس رہوے میراج کا تو یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے اس چیز پر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے قرآن و ردیس میں دلیلیں ہیں بہت سارے دلائل ہیں بہت سارے کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں رہا ہوا آیتیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب جیسے ایک آیت ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّ فَإِنِّ قَرِيب یا ایک آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شہرک سے بھی خیلقی وَوَمَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے قدرات یہ آپ کے ساتھ ہے رہا ذات اللہ کے تو آج پر مستوی ہے یعنی اب ایک چھوٹے چھے ایکزیمپل سے ہم ناظرین کو یہ بھی سمجھا سکتے ہیں جیسے کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو چکی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جاؤ بیٹے دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں جبکہ ضروری نہیں ہم فیزیکل نہیں وہاں پریزنٹ ہو ہم بس حمت افضائی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اسی طریقے سے آتی ہیں بھی اسی طرح کے اللہ کے آلہ مثال ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں لیکن اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے تو جاں حاضر کے عقیدے میں یہ معنی آتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ حاضر ہے موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے یہ جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مخالف ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں اللہ کو حاضر اور نازل سمجھ کر یہ قسم کھا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنا میں آپ کو حاضر اور نازل سمجھتا ہوں یا آپ کو حاضر اور نازد سمجھ کر میں یہ قسم کھا رہا ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرماتا انکا میتن و انہو میتون اے نبی تم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور روی قفار مقا بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا ایک اہم باب ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ برزخ کی دنیا میں زندہ ہے اس دنیا سے آپ کی افات ہو چکی ہے آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قبر میں آپ کو دفن کیا گیا ہے اس زندگی کی ایک الگ تاریخ ہے ایک الگ طریقہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے شہدہ کی برزخی زندگی الگ ہے صالحین کی الگ ہے مومنین کی الگ ہے فاسقوں کی الگ ہے مختلف اس کے شکلیں ہیں یعنی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخی دنیا میں ایک عالی زندگی کے حامل ہوں گے لیکن جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو وہ زندگی تو نہیں ہے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر یہ بھی آسکتی ہے قرآن کی قاعدت ہے ہر کسی کو موت کا مزا چکنا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم عموماً کسی سے بھی پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ان سے اگر ہم پوچھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی تو وہ بھی کہے گا 63 ایرز کی اپروکسیمٹ تو جب اگر زندہ ہے تو پھر عمر پہ روک کیوں لگی چودہ سو سال کی ہونی چاہیے یا پھر اس سے زیادہ ہونی چاہیے نا تو 63 پر روک لگائی گئے کیونکہ وہ بھی خود جانتا ہے وہ خود کہیں آگئیں جانتا ہے کہ 63 ایرز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائی ہے اور 63 ایرز کی زندگی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تھی اس کے بعد کی جو زندگی ہو تو بڑھ رکھی وہ خود بھی جانتا ہے ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان عقل سلیم رکھنے والا انسان یہ بزارت خود جو اپنے بلا دلیل یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو چکی ہے چونکہ وفات ہونے کے بعد ہی قبر میں رکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑی گئی ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء قسم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پگڑیاں وہ لوگ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا بدبخت انسان کون ہوگا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں اور پھر اس بات کا بھی یہ قائل ہے کہ آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے زندہ کو تو دفن نہیں کرتا یہ عقل سلیم کی منافع ہے تو اس طرح ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے تو اللہ بھی حاضر نہیں ہے لا ناظر ہے دیکھنے والا ہے حاضر نہیں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں یہ فرق ہے تو اس میں یہ چیز ہم اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا بولنا یا ان کو حاضر ناظر نہ ماننا یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی بولنا اور وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے بولنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی ان کی عظمت کو یا پھر ان کی جو فضیلت ہے اس کو گھٹانا نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث میں ساری چیزیں جو مل رہے ہیں ہم اسی کو سامنے رکھ رہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت بھی کرتے ہیں ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے درجے کو بالکل گھٹا بھی نہیں رہے ہیں یہ کہہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے یہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے تاریخ اس حیرت کی کتابیں اس بات پر منتفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفواد ہو چکی ہے آپ پر جنازہ پڑھا گیا آپ کا قبر میں دفن کیا گیا اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی بھی نقص نہیں آتا ہے کیوں نقص نہیں آتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس اسٹوریوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں وہ درود فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا دیا جاتا ہے کیسے پہنچا دیا جاتا ہم نہیں رکھتے ہیں پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے جسد اتھر کو مٹے کھا نہیں سکتی اس لئے کہ آپ کے حیدیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسدِ اتھر کو کھا جائے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے تو ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت پر مبنی ہے اور وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا یہ جو ہے صحیح ہے اور اس سے ہٹ کر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھ لیں کہ نعوذ باللہ آپ عالم الغیب تھے آپ زندہ ہیں اور بعض لوگ عقیدہ اتنا گھناؤنا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ کے عزواج متحرات کو پیش کیا جاتا ہے آپ ان سے جو ہم بستری بھی کرتے ہیں گویا ہے کہ وہ بلا واسطہ اس بات کے بھی قائل ہو گئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرات بھی زندہ ہیں جو کہ یہ عقیدہ جو ہے جو کفری عقیدہ ہے شرکی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے اور سنت کا صاف اور شفاف عقیدہ ہے اس عقیدے پر ہماری موت فرمائے آمین جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا خیمتی وقت دینے کے لئے ہمارے ان خیمتی لمحوں پر تب تک کہ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں